بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حکم کی جو حکمت ہوتی ہے وہی اس کا وہی اس کا دارمدار ہوتی ہے لہٰذا جہاں وہ حکمت پائی جائے گی وہاں پر تو حکم ہوگا جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں حکم نہیں ہوگا مثلا آج کل کہا جاتا ہے کہ سود کی اصل حرمت کی وجہ کیا ہے ظلم لا تظلمونا ولا تظلمو تو اگر سود کی کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے جس میں ظلم نہ ہو تو وہ حلال ہونی چاہیے دراصل یہ یہ جو ہے یہ طرز فکر درحقیقت علت اور حکمت میں فرق نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے ایک چیز ہوتی ہے کسی حکم کی علت حکم کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ جہاں وہ پائی جائے گی حکم بھی آ جائے گا دونوں میں ایک دوسرے سے تخلف نہیں ہوتا اور دوسری چیز ہوتی ہے حکمت یعنی اس حکم کے نتیجے میں شارع وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور کس وجہ سے اس کو منع کیا گیا کس وجہ سے کیا معنی کن خرابیوں کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا اس پر حکمت یہ حکمت کہلاتی ہے یہ مسئلہت کہلاتی ہے اور حکمت اور مسئلہت پر حکم کا دار و مدار نہیں ہوتا دار و مدار ہوتا ہے وہ علت پر ہوتا ہے میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جب آپ سڑک پر کاری چلاتے ہیں تو سامنے سگنل لگے ہوتے ہیں کہ بھئی یا سرخ سے جنل جلے تو کیا کرو رک جاؤ تو یہ رکنے کی علت کیا ہے لائٹ لائٹ کہ سرخ پتی کا جلنا یہ علت ہے اور حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ تصادم سے لوگوں کو بچائے جائے لیکن دار و مدار رکنے کا کئے پر ہوگا سرخ بتی پر نہ کہ اس فیصلے پر کبھی تم خود سوچو کہ اگر پر پار کر جاؤں گا تو اس سے ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر کوئی شخص یہ کہا ہے کہ بھئی بتی بے شک جل رہی ہے لیکن سڑک میں ایک دو گاڑیاں ہیں آرام سے گزر جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو وہ کہے کہ میں اس وجہ سے میں اس سگنل کو کر جاتا ہوں تو کیا وہ قانون میں پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا پکڑا جائے گا اس لیے کہ تمہارا کام اس سرخ بتی کو دیکھنا تھا تمہارا کام اس کی حکمت اور مسئلات پر جانا نہیں تھا اگر ہر ایک آدمی کیوں اس کی اختیار دے دیا جائے کہ تم اپنی حکمت اور مسئلات جہاں دیکھو اس کے پر عمل کرو ورنہ چھوڑ دو تو ایک کیاوس پیدا ہو جائے ایک لاقانونیت کا دروازہ پھر ہو جائے اور بالآخر وہ پھر کسی نہ کسی تصادم پر منتج ہوگا تو حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر اب یہاں جیسے سود کی بات میں کہہ رہا تھا سود میں ظلم جو ہے وہ علت نہیں ہے وہ کیا ہے حکمت کہ سود کے نتیجے میں کسی نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے اب کوئی آدمی کہہ کہ جب میں تو ایسا کر رہا ہوں اس طرح کے اس میں ظلم نہیں ہو رہا اس کی میں نے پوری رضا مندلے لیے آدمی بھی مالدار ہے فلانہ ہے لہٰذا مجھے یادت ہونی چاہیے تو یہ بات اس کی اس لئے صحیح نہیں کہ سود کی جب تعریف صادق آ جائے گی تو وہ سرخ بٹی ہے تعریف کیا ہے کل اقرض انجرہ نفع ہر وقرض جو ساتھ میں کوئی نفع لے کر آئے وہ سود ہے وہ ربع ہے جب یہ پائے گئی تو سرخ بٹی جل گئی اب اگر تم یہ کہتے ہو جی اس صورت میں ظلم نہیں ہو رہا تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص ہی کہے کہ صورت میں ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا اور اسی کی ابغازِ مثال آج یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اس کے نتیجے میں شیطان تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے بغض پیدا کرتا ہے تو یہ سب کیا ہے یہ علت نہیں ہے بلکہ حکمت موسیقی 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 موسیقی